دوستوں کوئی سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے آج آپ دیکھیں مووی کے حوالے سے آرٹیسٹ کے حوالے سے گناہ کے حوالے سے برائیوں کے حوالے سے بدکرداری کے حوالے سے آج دوستی کی جاتی ہے نتیجتاً آج کا مسلم نوجوان خاص طور پر غلط دوستوں کی سنگت کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے میرے پیارے آقا صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب غلط دوستی ہوتی کیوں ہے اور اچھی دوستی کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی تو اس کی سب سے پہلی وجہ ہے مقصد فراموشی جب کسی انسان کے سامنے کوئی اپنا ایم نہ ہو ٹارگٹ نہ ہو تو پھر وہ ہر کسی سے دوستی کر لیتا ہے لیکن اگر اس کے سامنے ٹارگٹ ہے اس کا مقصد ہے اس کا ایم ہے تو اس ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کے لیے وہ پھر ایسے لوگوں کی تلاش کرے گا جو لوگ اس کے ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کے سلسلے میں اس کا سپورٹ کریں اور اس کے کام کے ہوں آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے نوجوانوں سے پوچھا جائے تمہارا ٹارگٹ کیا ہے نہیں معلوم ایم کیا ہے نہیں معلوم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم سے کیا فائدہ بے روزگاری تو بڑھ رہی ہے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی آج جوب نہیں ہیں تو میں آپ کو صرف دو باتیں ارز کروں گا اور وہ یہ ہے یا تو فیل ہو جاؤ یا آلہ نمبروں سے پاس ہو بیش میں نہ رہو آپ 35% لے کر کے آئیں گے تو آپ کو کہاں سے جوب ملے گی لیکن اگر کسی کے پاس کوئی میرٹ لیسٹ کے اندر ہے کسی کی پوزیشن یہ ہے کہ آلہ نمبرہ سے پاس ہے تو جوب اس کا انتظار کرتی ہے اسے جوب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آج جوب کے لیے جو پریشان ہیں میکزیمم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی پوزیشن یہ ہوگی کہ بہت زیادہ باتصلاحیت وہ نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ مقصد فراموشی اگر ہو تو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا ٹائم کو ضائع کرتا ہے آج اگر ہم مسلم محلوں کا دورہ کریں مسلم محلوں کی وزٹ کریں اور مسلم محلوں میں جا کر کے رات کو دو بجے دیکھیں تو ہماری قوم کا نوجوان ٹائم پاس کرتا ہے اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا میں ٹائم پاس کر رہا ہوں کالیج اور یونیورسیٹی میں پڑھنے والے بہت سارے بچے بھی پارک کے اندر گارڈن کے اندر جا کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں یاد رکھیں کامیاب بندہ بننے کے لیے آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے ٹائم کو یوز کرنا ہے ٹائم ایسا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی دولت کو ضائع نہیں کر سکتے ایسے ہی اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں اسلام نے ٹائم کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسلام کی ساری عبادتوں کا تعلق ٹائم ہی سے ہے لیکن افسوس کہ اس اسلام کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے اور ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتا قرآن کہتا ہے بے شک نماز ٹائم کے ساتھ فرض کی گئی آپ ذرا سوچیں اگر صبح چھ بج کر بائیس منٹ پر سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ کی آنکھ چھ بج کر پچیس منٹ پر کھلی تو آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز عدا نہیں یہ نماز قضا ہو گی اسی طریقے سے عاصر کا معاملہ اسی طریقے سے حج کا معاملہ اسی طریقے سے زکاة کا معاملہ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ سب کے اندر ٹائم کے حوالے سے آپ کو کونسپ ملے گا افسوس جس مذہب کی ساری عبادتیں ٹائم سے ریلیٹیڈ ہیں اور ٹائم سے مقید ہیں اسی مذہب کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو زائے کرتا ہو تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کتنے تاجوں کی بات ہوگی گیا ہوا وقت پلٹ کر نہیں آتا